اگلی آیت بڑے عجیب انداز کی ہے بڑے عجیب انداز کی ہے منزل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہو له ولہ وجر کریم کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے یہ دیکھی انداز یہ چیلنجنگ انداز ہے جیسے غالب نے کہا کون ہوتا ہے حریفِ مَئِ مَرْدَفْقَنِ عِشْخ ہے مکرر لبِ ساقیبِ صلاح میرے بعد کون ہے وہ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو محبت مجھے ان جوانوں سے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند کون ہے وہ ہے کون بھی کوئی باہمت منزل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے اب اس سے اوچی زیادہ حوصلہ افضائی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کہتا ہے اگر میرے دین کے لیے خرچ کرو گے تو مجھے قرض دے رہے ہو اللہ تو غنی ہے وللہ الخضائر السباوات والارد آسمان اور زمین کے سارے خزانے اسی کے ہاتھ میں لیکن میں نے کہتا ہے بچے کو آپ دیتے ہیں پیسے اور پھر کہتے ہیں ہمیں دیجئے آپ کو دیا ہے دیتا اور کہتا ہے طرح مجھے دو قرض دو مجھے قرض دو ہے امت اس لیے کہ قرض دینے کا بطلب یہ ہے کہ وہ مال اب دنیا میں تو تمہارے کام نہیں آسکتا وہ تو گیا آخرت کے بہن میں جمع ہو گیا آخرت پر یقین ہوگا تب کرو گے نا آخرت پر یقین ہی نہیں ہے تو مالوہ ضائع ہو گیا جو کچھ دیا ہے خامخواہ کس لیے آخرت کا یقین منزل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا ہے کوئی باہمد کون ہوتا ہے حریفِ مئے مردگ فلعشق ہے مکرر لب ساقی پہ صلاح بیرے باد اب کون ہے جو آئے میدان کے منزل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہو لہو پھر وہ اس کے لیے دھگنا کرے گا کرتا رہے گا عذاف المضاعفہ بڑھاتا رہے گا قرض حسنا دنیا میں اسے کہتے ہیں کہ جس پر آپ کوئی سود نہ لے کوئی اضافہ نہ لے اللہ کو قرض حسنا دوگے تو وہ ستر گناہ سات سو گناہ بڑھتا چلا جائے گا سورہ بقرہ میں تمثیل ہے گلدن کے ایک دانے سے جو اس کا پودا نکلا ہے اس میں سات سٹے ہیں اور ہر ایک سٹے میں سو سو دانے گلدن کے ہیں تو ایک دانے سے سات سو بنتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں ایک ایک نیکی کا سات سو گناہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے یہ سات سو تو مثال کے طور پر کہہ دیا ہے اور اللہ دگناہ کرے گا جس کے لئے چاہے گا یہ قرض حسنا وہ ہے کہ جس پہ وہ نفعہ ملے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے ولہو عجر کریم ایک تو وہ مال جوں کا تمہ بڑھا ہوا مل جائے گا تمہیں اور پھر عجر کریم اللہ کی طرف سے اضافی بدلہ ملے گا عجر ملے گا